سلطان بڑا پر حالت بہت ہی نازک ہے مجھے پوری امید ہے کہ سنکت کس کھڑی میں جگت پر کا ہر نوجوان اپنے دیش کے لیے کھڑا رہے گا بارات باتا کی سلمان خان کے کریئر میں کچھ ہی ایسی فلمیں ہیں جس میں اپنے کردار میں انہوں نے اپنی پوری جان لگا دی ہو اور حال کے سالوں میں بجرنگی بھائی جان اور سلطان جیسی فلموں میں تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف لکس اور سٹار پسونا ہی نہیں اپنے کردار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور فلم چیوب لائٹ سے سلمان کے لیے آپ کے دل میں عزت اور بڑھ جائے گی کیونکہ اس فلم میں انہوں نے گالی مار پٹائی سب کھائی ہے بڑی ماسومیت سے ہستے ہستے میرا نام ہے لکشمن سین دشت چیوب لائٹ ایک امریکن فلم لٹل بوائی کا افیشل ایڈاپٹیشن ہے وہاں لیڈ ایک چھوٹا بچہ تھا یہاں لیڈ ایکٹر ہے سلمان خان یہ بھولا ہے بھولا ہی نہیں منٹلی سلو بھی ہے چیزوں کی گہرائی تک نہیں جا سکتا لیکن چچا جانے کی عوم پوری کی بتائی ہوئی گاندھی جی کی دوچار سیکھ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے وہ یہ کہ اگر یقین ہو تو چٹان کو بھی ہلایا جا سکتا ہے اور چٹان جیسی دکھنے والی مشکلوں کو بھی فلم کا کور آئیڈیا کی یقین تقدیر بدل سکتا ہے گاندھی جی کی ایڈیالوجی آج کے زمانے میں بھی relevant ہے دراصل بہت پاورفولی کبھی بھی کنوے نہیں ہوا چانیز ایکٹرس جو جو اور ارنانچال پردیش سے آئے چائل ایکٹر ماتن آر بی یوٹیفل لیکن اللہ چیزوں کی بھی ایڈیالوجی آج کے زمانے میں بھی ریلیونٹ ہائیں نردیشہ کبھیر خان اور سلبان خان کی جوڑی اپنی ہی پرانی کامیاب فلمیں بجرنگی بھائی جان اور ایک تھا ٹائگر سے مقابلے میں ہیں اور چوب لائٹ یہاں تھوڑا دسپوائنٹ کرتی ہے اس لیے کیونکہ اس میں بہت ہی کمزور اور دھیلا نردیشن اور سکرین پلے ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری کو کبھی بھی ہارت رسیquin آپ میں ہیں سلمان خان فانگ میں دیں گرفتہ ανسکالے کے صورت است اس لیے کیونکہ سلطان میں ماہر ماہر کے بہرہ دنےا سلمان خان نے اس ویل میں بہت مارک آئی ہے But hats off to him for blindly trusting his director Kabir Khan Despite his good intentions Salman کو let down کیا ہے Seriously slow editing اور screenplay نے And last but not the least Shahrukh Khan کا cameo ہے film میں اور یہ ایک ایسا scene ہے جہاں CTO کی آوازوں کو سنکر آپ کو لگے گا چلو پیسے وصول ہو گئے لیکن film میں بہت زیادہ diverse emotions نہیں ہیں جیسے بجرنگی بھائجان میں تھے It's a uni-dimensional film And sometimes slow and boring I'm going with two and a half stars